السلام علیکم دوستو جی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرگیوں کو سردیوں میں ان کی دیکھ پار کیسے کی جائے اور ان کو بماریوں سے کیسے بچائے جائے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا جو مرگیوں کو دانا وہ لے لینا ہے یہ جی مرگیوں کا دانا لے لیا ہے اس میں آپ نے دانی ہے یہ حلدی اس کی مقدار کیا ہوگی ایک کلو میں ایک چمچ حلدی کا اور اگر آپ پانی میں ڈالنے اگر آپ نے پانی پانی میں ڈالنے چاہتے ہیں تو پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں پانی میں ایک لیٹر پانی میں آدھا چمچ حلدی اور ایک میں ایک ٹائم میں یا پھر دانے میں ڈالنی حلدی یا پھر پانی میں ڈالنی ہے دونوں ایک ساڑنے دانی پانی میں بھی ڈال دیں اور خراب میں بھی ڈال دیں مہینے میں مہینے میں ایک بار مہینے میں تین بار یہ ڈال دیں بکھراغ میں اور چار بار ڈال دیں پانی میں اس سے زیادہ بار نہیں ڈالیں اس سے آپ کی مڑگیاں سردی میں بمار بھی نہیں ہوں گی جو سردیوں میں ڈیلیڈا لیڈاتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کو مکس کر کے بتاتے ہیں کیسے اس کو مکس کرنا یہ جس میں ڈالتے ہیں ہلدی مکس کر گیا آپ کو دہتے ہیں یہ جی ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور آپ کو پانی میں بھی ڈال کے دھائیں اب ان کو ڈالتے ہیں یہ تچس کے ایسے ہو جانے ہیں اس کے ساتھ اب برو فرم کا سر بھی استعمال سر کر سکتے ہیں اگر مرگیاں آپ کی بمار ہیں کوئی بھی مسئلے دکھا رہے ہیں اگر مرگیاں آپ کی بمار ہیں کوئی بھی مسئلے دکھا رہے ہیں اگر کھولتے ہیں انشاءاللہ آپ جب مکس کر کے دھائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ کی کگزا کرتے ہیں جب آپ نے دانا ڈالنا تو ایک بات کا خیال ضرور اکھنا ہے کہ جب آپ دانے میں ڈال رہے تو پانی میں نہیں ڈالنا پانی میں بھی ڈال دیں دانے میں بھی ڈال لیں ایسے نہیں کرنا اس سے مرگیوں کے بھی نقصان ہوگا اسی دانے میں ڈال دیں پانی میں نہیں ڈالنا پانی ساتھے ڈالیں ان کو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملے گا کل ایک نئے ٹوپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ شکریہ موسیقا